السلام علیکم تنہائی کی پاکیزگی اور حلاوت ایمان اور عبادت ناظرینِ گرامی بڑے بزرگوں کی بڑی باتیں بابا جی عبادت تو کرتا ہوں پر لذت نہیں ملتی اور گناہ نہیں چھوٹتے بابا جی دھیمے سے مسکرائے اور بولے بیٹا اکثر عبادت تو ہو رہی ہوتی ہیں نماز روزہ پردے کے کپڑے بھی لٹکا لیے جاتے ہیں مگر گناہ سے اجتناب نہیں ہو پاتا وہ نہ ہی ہلاوت اور ایمان نصیب ہوتی ہے کیونکہ وہ عبادت نہیں صرف عادت ہوتی ہے جو صرف دکھاوے کے واسطے عادتاً ہو رہی ہوتی ہیں عبادت جب اللہ رب العزت کی رضا و خوشمودی کے واسطے ہونا سب سے پہلے تنہائی کو پاکیزی ملتی ہے جس تنہائی کو رب الرحمن رحیم و کریم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بیٹا جی تنہائی کو پاک کرو نیت میں نکھار لاؤ تنہائی کی پاکیزگی اور ہلاوت ایمان و عبادت لازم ملزوم ہیں ایمان و حیاء ہے تو عبادت بھی ہوگی اور تنہائی پاکیزگی خود بخود میسر آ جائے گی حیاء کا تعلق لوگوں سے نہیں بیٹا حیاء اللہ سے تنہائی بری ہو غلازتوں سے چھپکے بے حیائی درپردہ اشنائی نیت میں منافقت دوسروں کی عزت کی بربادی خیالوں میں کافر و مشرق کی کرویدگی پھر کھڑے ہوں نماز و عزقار میں کیا خاک ہلاوت ایمان و حیاء ملے گی بات تو سچ ہے مگر بات ہے اپنے اندر صدھار کی بڑا کڑوا گھونٹ ہے بغیر پیے تو اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی نہیں ملنی قربانی تو دینی ہوگی نفس خواہشات کی اور جب تنہائی پاک ہو جائے گی تب محفل خود بخود پاک ہو جائے گی غور و فکر طلب ہے فردن 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 اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ہدایت و یافتہ اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے آمین بے شک اللہ پاک ہے بے نیاز ہے قادر کریم ہے اس ذات پاک کی رحمت بڑی عظیم ہے سبحان اللہ موسیقی موسیقی